نیتات کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست پر سمات سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے اور اس سمات کے دوران جو ہے وہ بڑا اہم موڑا ہے بڑے اہم جو ہیں وہ ریمارکس دیئے ہیں جس صاحبان نے نسار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹ سیتے ہیں نسار عابد بڑے اہم ریمارکس دیئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اثر من اللہ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا اور کیا صورت حیل ہے اس وقت وہاں پر بالکل اس وقت مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس میں عدالت نے جو ہے وہ ساری گیارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا ہے اس سے قبل جو ہے کافی اہم ریمارکس آمد ہے اس مخصوص علی شاہ کے بڑے اہم ہمیں عوامی منڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے نسار آپ کے آواز پر اوپر نہیں آ رہی ہے آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ ابھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے کمیونکیشن وہ پرابلم ہو رہا ہے دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں سمات جو ہے اس میں سارے گیارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا نسار آپ نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ اس کی سمات ہو رہی ہے اس سمات میں سارے گیارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا ہے آپ کو ہم بتا رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اس سمات کے دوران جسس منصور علی شاہ نے جسس اتھرمن اللہ نے بڑے اہم قسم کے ریمارکس دیئے ہیں جو کہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور آپ کو کیا ان کا کہنا تھا سمات سارے گیارہ بجے تک کا وقفہ کیا گیا ہے جی نسار عابد بتائیے گا ایک تو وقفہ جو کیا گیا ہے سارے گیارہ بجے تک کا اور اس میں اس دوران جو کاروائی رہی جس سائبان کے بڑے اہم ریمارکس تھے جو آپ بتا رہے تھے آج بلکل اس وقت میں محبوب ہوں سپرین کورٹ آف پاکستان میں اور آج ایک انتہائی اہم کیس مخصوص نشیصوں کا جو معاملہ ہے وہ سپرین کورٹ زیرے سمات ہے جس میں عدالت نے جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا ہے اس سے قبل جو ہے وہ کافی اہم ریمارکس دیکھنے کو ملے ہیں جسس منصور علی شاہ کے طرف سے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں عوامی منڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے اصل مسئلہ عوامی منڈیٹ کا ہے آج ایسس منصور علی شاہ نے مزید کہا ہے کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ وچی ہوئی نشستیں دوبارہ ہی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں آج ایسس منصور علی شاہ نے مزید کہا ہے کہ ہمیں پبلک منڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے اصل مسئلہ منڈیٹ پبلک منڈیٹ کا ہے قانون میں یہ کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ سکتی جس پر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا جی یہی سوال لے کر الیکشن سے قبل میں عدالت میں گیا تھا اسی طرح جو ہے وہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے حکام کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور اس وقت جو یہ سمات ہے اس میں ساڑھے گیارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا ہے اس سے قبل جو ہے وہ فیصل صدیقی نے کہا کہ پی ڈی آئی کے آزاد جیتے ہوئے عراقین اسمبلی نے جب وہ سنی تحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی تھی جس پر جسیس منصور علی شاہ نے کہا کہ سات امیدوار جو ہیں وہ تحال آزاد حیثیت سے قومی اسمبلی کا حصہ ہیں کیا پی ٹی آئی ایک ریجسٹر جماعت ہے یہ سوال اٹھایا گیا جس پر اترمین اللہ کی جانب سے جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ بلکل یہ ایک ریجسٹر سیاسی جماعت ہے جسیس منصور علی شاہ نے کہا کہ ریجسٹر سیاسی جماعت ہے یہ صرف الیکشن میں حصہ ہم نے نہیں لیا جس پر جسیس محمد علی مظر نے یہ کہا کہ آزاد عراقین کو کتنے دنوں میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ تین دنوں میں کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے اس کے بعد عدالت نے الیکشن حکام کو طلب کرتے ہوئے ساڑھے گیارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے نصار عابید کہ اب جیسے ہی ساڑی گارہ بجے سماعت دوبارہ شروع ہوگی تو الیکشن کمیشن کے حکام بھی پیش ہو جائیں گے عدالت میں کیا توقع ہے چیف الیکشن کمیشنر آئیں گے یا دیگر کوئی حکام بالا میں سے آئے گا الیکشن کمیشن کے کیونکہ اقتدائی اس کیس کی جو اقتدائی سماعت ہے یہ اقتدائی سماعت میں یقیناً عدالت کے حکام کو طلب کیا ہے اس میں یقیناً ان کے وکیل ہیں وہ یہاں پہ پیش ہوں گے اور موقع جو بھی ہوگا وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے تہاں میں سوٹ میں یہ کیس کافی خاصی اہمیت کا حامل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جوارہ کی نے بہت شکریہ نصار عابید جیسے ہی ساری گارہ بجے سماعت ہوتی ہے تو اس پہ آپ سے مزید اپ ڈیٹس لیں لیکن آپ ہمارے ہی ساتھ رہیے بھی